اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَبَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ گر جاند محمد ہیں گر جاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اور اس قوم کو بیدار تو لینے دو ہر ایک بکارگاہ کہ ہمارے ہیں صحابہ ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ پاک دی پاک ذات واسطے کہ جس اللہ پاک نے سانو جمع دی ادائیگی واسطے جمع فرمائے دعا کرو کہ اللہ تعالی ساڑھی حاضرینوں اپنی بارگہ دے اندر قبول فرمائے درود و سلام امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے دسم پارے سورہ التوبہ دے اندر ارشاد فرمائے اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ اندَ اللَّهِ حِسْنَ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فرمایا جدوں تو میں آسمان و زمین و تخلیق فرمایا نا مہینے دی تعداد میں اللہ نے بارہ رکھیے حضرات رات من ہا ارْبَعَةٌ حُرُمٌ اُنہ بارہ مہینے دے بچوں اللہ تعالی نے چار مہینے حرمت والے بنائے نے اُنہ دی عزبت شان رفت اور بلندی اللہ نے باقی مہینے تو زیادہ رکھیے حضرات اے تے نظام جدوں دا اللہ نے بنایا اے جڑا مہینہ گزر رہے اور اس تو بعد آن والا اور پھر اس تو علاوہ رجب دا مہینہ ذلقادہ دا مہینہ اے چار مہینے تے ویسے عزمت والے سن لیکن اسلامی تاریخ دے نال اے نا مہینہ تا خاص طور دے ایک گیرہ تعلق ہے جس طرح ذلحجہ دا مہینہ حج دی وجہ دوں اور قربانی دی وجہ دوں ایک اپنی الگ پہچان رکھ دے حضرات ایسے طرح اسلامی تاریخ اندر خلافت راشدہ دے اندر بے شمار کارنامے بھی ایسے ہوئے نے اور پھر دین اسلام دیاں بلند پایا شخصیات انہ دا وسال اور انہ دی شہادت جنہ دے اندر سیدنا جناب عثمان غنی سب قہو رضی اللہ تعالی انہ دی شہادت اور پھر حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہ دے اوپر حملہ حضرات اے بڑے ایسے علمنات واقعات نے جڑے اس مہینے دے اندر رونما ہوئے نے ایک کامل مسلمان اور جڑائے دعویٰ کردے کہ میں انہوں اسلام نالپیارے میں انہوں اسلام نالمحبتے انہوں اپنی تاریخ لے بارے گہرہ علم ہونا جائی دے اور ادھے اکھان دے سامنے اے سارے واقعات ہونے جائی دے رہیں حضرات ویسے بھی اے جڑا اگلا مہینہ شروع ہو رہے ہیں اللہ تعالی محب فرمائے صرف پاکستان اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تے ایسے لوگ موجود ہیں جڑی بڑے ہٹ درمی دے نال صحابہ اے کرام تے تبرہ کر دے نے حضرات و صحابہ جنا دین تھی خاطر قربانیاں پیش کی تھی ہیں اور جنا دے ایمان اللہ تعالی نے ساڑے واسطے مایار مقرر کر دی گا ویسا ایمان لے کے آوگے تو تو اڑا ایمان قابل قبول ہوئے گا نمازہ پڑھ دے رو روزے رکھ دے رو جو مرضی عمال کر دے رو جب تک صحابہ دی وفا صحابہ دی محبت صحابہ دی پیار صحابہ دی عقیدت صحابہ دی ایمان جیسا ایمان صحابہ دی نماز جیسی نماز صحابہ دی قربانی جیسی قربانی صحابہ دے حج جیسا حج صحابہ دے زکاة جیسی زکاة صحابہ دے خیرات جیسا خیرات اور صحابہ دے ایک ایک عمل جیسا عمل صحابہ دی رات جیسی رات صحابہ دے دن جیسا دن صحابہ دے اٹھنے جیسا اٹھنا صحابہ دے بیٹھنے جیسا بیٹھنا صحابہ دے سونے جیسا سونا صحابہ دے جاگنے جیسا جاگنا صحابہ دے ختم نبوتنا پیار جیسا پیار اور صحابہ دے عقید توحید نال وفاداری جیسی وفاداری تو آٹے امدر نہیں ہوئے گی اللہ دے ہاں تو آٹا ایمان قابل قبول ہوئی نہیں سکتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُوا ہدایت یافتہ بننا چاہ دیو ایمان ویسا لے کے آؤ جیسا ایمان صحابہ دائے حضرات تک آئے تیسیے جیسے میں تلاوت کر رہے ہیں اور جیسا ترجمہ میں تو آڑے سامنے پیش کردہ پیان ادا مانا اور اس دا مفہوم اوئی بندہ سمجھ سکتے جنہ ایمان دی حلاوت کو حاصل کیتا ہے جیسے دل اندر ایمان دی چاشتی موجود ہے اور جیسا صحابہ نے اپنا گھائے گھائے رہنما آئیڈیل اور نمونہ مند ہے جیسے دل اندر صحابہ دا بغت ہوئے جیسے دل اندر صحابہ دی نفرت ہوئے جیسے دل اندر صحابہ دی نفرت ہوئے میں باباں کے تحل کہنا چانا او دا دل سیاہ ہو چکی آئے او دے دل تے کالیاں گھٹاما چھاں چکی آنے اللہ دا غضب ہو دیتے نازل ہو چکی آئے انہوں نہ قرآن سمجھ اندر آسکتے نہ حدیث سمجھ اندر آسکتے حدیث دا تالب علم پیغام دینا چاندے حضرات آؤ ساڑا عقیدہ نوٹ کرو اسی کتنا جناب باباں کے تحل اور علل اعلان اس بات نو کہنے رب کعبادی قسمیں قرآن نل پیار کرنے صحابہ دی بجاتوں بخاری نل پیار کرنے صحابہ دی بجاتوں مسلم نل پیار کرنے صحابہ دی بجاتوں ترمزی نسائی ابن ماجہ نل پیار کرنے صحابہ دی بجاتوں کتب ستہ جوامے مسادنی تل پیار کرنے صحابہ دی بجاتوں آگے بڑھ کے بات کہنا جانا رب کعبادی قسم ہے نماز دا طریقہ دسے ہے صحابہ دا دسے ہے حج دے مناسق دسے نے صحابہ دسے نے آگے بڑھ کے بات کواں نبیدی آلنل نبید اہل بیتنل پیار پیرندہ والد دسے ہے تے میرے پیغمبر دے سچے صحابہ دسے ہیں پھر میں کیوں نہ کما فَإِنْ آمَنُونُ بِمِسْلِ مَا آمَنْكُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَوُ ہدایت یافتہ بڑھنا چاہدیو ایمان ویسا لے کیاو جس طرح دا ایمان پیغمبر دے صحابہ دا ایمان ہے میں اس کو بھی آگے بڑھ کے ذرا ایمان انتر داخل ہو کے اے بات کہنا چاہنا ماں اور توڑے دل دیاں تختیاں تے دستک دینا چاہنا ماں ربِ کعبہ دی قسمیں تیرے باپ دا نکاح اس وقت تک کامل نکاح نہیں ہو سکتا جب تک تیرا ایمان صحابہ تے نہیں ہوئے گا کیوں اس وجہ تو صحابہ نے نکاح دا طریقہ سمجھائے تو میرے پیغمبر دے صحابہ نے سمجھائے صحابہ دا انکار کرو گے نکاح دا طریقہ نہیں ملے گا صحابہ دا انکار کرو گے غسلِ جنابت اور غسلِ طہارت طریقہ نہیں ملے گا پاک اس طرح ہو جاؤ گے صحابہ دا انکار کرو گے شب و روز سارے سے سارے گھٹامہ بڑھ جانگے امدیرے ہو جانگے آؤ روشنی چاندیو صحابہ نے پیار کیجئے صحابہ نے وفاداری کیجئے صحابہ نے محبت کیجئے ربِ کعبہ دی قسمیں میرے جسم دے انگ انگ اندر پیار ہے پیغمبر دے صحابہ دا میرے جسم دے ایک ایک بال اندر پیار ہے پیغمبر دے صحابہ دا ایک ایک خون دے قطرے اندر پیار ہے پیغمبر دے صحابہ دا میں اپنا پسینہ پیش کرنا صحابہ واسطے خون پیش کرنا صحابہ واسطے اپنا گوشدہ ایک ایک لوٹڑا اور ایک ایک ٹکڑا پیش کرنا پیغمبر دے صحابہ واسطے کٹ جام آگا پیغمبر دے صحابہ واسطے مر جام آگا پیغمبر دے صحابہ واسطے مٹ جام آگا پیغمبر دے صحابہ واسطے رب کعبہ دی قسمیں جان قربان گرانگا پیغمبر دے صحابہ واسطے ماں باپ قربان گرانگا پیغمبر دے صحابہ واسطے رشتے دار گنبا قبیلہ قربان گرانگا پیغمبر دے صحابہ واسطے ابو بکر واسطے سیدنا عمر واسطے جناب عثمان واسطے پیار علی واسطے حسنین گری مین واسطے سیدنا جناب امیر معاویہ واسطے میں نئی برداش کردہ صحابہ تے تبرہ کیتا جائے میرے جی تے جی صحابہ تے تبرہ کیتا جائے گالی نکالی جائے میرا ضمیر گوارہ نہیں کردہ مر جانا گوارہ ہے زندگی اندر پیغمبر دے صحابہ تے بارے گالی سننا تبرہ سننا میں گوارہ نہیں کردہ اے بینو بصیرت ملیے تے قرآن تے توسط ناز فکر ملے اے قرآن تے توسط ناز اے سوچ ملیے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے منزل من اللہ قرآن تے توسط ناز حضرات آجائیے دیسیاں دے باسیلو تالے بینم اس تو آگے بڑھ کے مزید کوئی بات نہیں کہنا جاندہ میں لچے دار کوئی گفتگو کرم دا قائل نہیں ہا میں تے چانا ایک سنجیدہ پیغام دوانوں دے کے جاما ایک فکر دے کے جاما اصل اندر میرا نظریہ اے ہے ایک کے آن والے اپنے بزرگ دے نوجوان دے ماں بہن دے سمیر اندر دل اندر صحابہ دی محبت پیدا کر دیا صحابہ دی پیار پیدا کر دیا اور دعا کرو کرو اللہ تعالیٰ میں انہوں ایسے جملے زبان اچھو نکالن دی توفیق عطا فرمائے جڑے کسے دی ہدایت تزریہ بن جان کسے انہوں صحابہ دی شان سمجھ اندر آجائے کسے انہوں صحابہ دا مقام سمجھ اندر آجائے حضرات آئیے غور کیجئے میں اللہ دے پاک کلام دوں اپنی بات دا آغاز کرنا چانا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا تُسی احباب سمات فرماؤ اللہ سنسار ادھو تِ عمل دی توفیق عطا فرمائے میری اٹھو سندھ پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد نبی پاک دانام آئے محبت نہ دودھ پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمائے اور کی بیان فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَلْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِن تَبَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَنْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خال کے گئے ناد دا قرآن فرمایا اگر تُسی ہدایت یافتہ بڑھنا چاندے ہو اللہ دے مقرب بڑھنا چاندے ہو اللہ دے پیارے بڑھنا چاندے ہو اللہ دے ہاں عزت بانا چاندے ہو اللہ دے محبوب بندے بڑھنا چاندے ہو فرمایا فر ایمان اُنجدہ لے کے آونا جمع دا ایمان پیغمبر دے صحابہ لے کر کے آئے جس طرح دا ایمان سیدنا جنابِ ابو بکر لے کر کے آئے جس طرح دا ایمان سیدنا جنابِ عمر لے کر کے آئے حضرتِ عثمان لے کر کے آئے شیرِ خدا جمع دا ایمان پیغمبر دے صحابہ لے کر کے آئے جس طرح دا ایمان جنابِ امیرِ معاویہ لے کر کے آئے اگر ویسا امان لے کر کے آوگے اللہ دے ہاں توڑے امام بھی قدر ہو جائے گی اللہ دے ہاں توڑے امام بھی اہمیت بن جائے گی اللہ خو اکبر اللہ توجہ گرنا درہ غور گرنا قرآنِ پاک دا دوسرا مقام ہے درہ محبت نال سنئے میرے ہاں توڑے پیرو برشد امامِ کائنات جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پیار دینا سن دے جائے میں محبت دی فضا پیدا کردہ جاما میں ذرا محول نو موتر کردہ جاما اللہ خو اکبر اللہ خدا دے کامل خیال ورگا کی سیدہ کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کی سیدہ کامل خیال کوئی نہیں میرے نبی تو ود کے سونا میرے نبی تو ود کے سونا کی سیدہ حسنوں جمال کوئی نہیں اللہ خو اکبر میں جا کے پوچھے یا امام غلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈیر ہووے میں جا کے پوچھے یا امام غلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈیر ہووے جواب ملے یا عدیم کملا جواب ملے یا عدیم کملا کسے نے جنے یا او بال کوئی نہیں میرے نبی تو ود کے سونا کی سیدہ حسنوں جمال کوئی نہیں کوئی ہووے ملولا کوئی ہووے پیرے کوئی ہووے دشمن تے با میں ویرے درگ بھوڑے جھڑ کے محبت دے نال کوئی ہووے ملولا کوئی ہووے پیرے کوئی ہووے دشمن تے با میں ویرے جو نبی دی سننے تو ہٹ کے کھاوے جو نبی دی سننا تو ہٹ کے کھاوے کسی دا کھا دا حلال کوئی نہیں میرے نبی تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ خواہ پر اور بڑا محبت پریا جملہ درات توجہ دے نال سماعت فرمانا ہزار یوسف دے حسن آشک کروڑ موسانو منن والے ہزار یوسف دے حسن آشک کروڑ موسانو بدن والے میرے نبی دے بلال ورگا میرے نبی دے بلال ورگا کسی دا امتی بلال کوئی نہیں اللہ خواہ پر اللہ درات توجہ فرمانا غور کر دے جانا میں درات جگان واسطے اور توجہ دلان واسطے جملے کیا چھٹے ہیں ہوں درہ ہما تنگوش ہوگے بیٹھو توجہ دے نال سماعت کرنا میرے ہوتو سا دے پیرو پرشد امام کائنات جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے سینے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور ای بیان فرمایا فرمایا لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاهِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَدِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْخَ الْقَرِيمِ اللہ ہوں اکبر اللہ خال کے کائنات نے کی بیان فرمایا توجہ گھر نہ دھرا فرمایا اے میرا پیغمبر البتہ تحقیق اللہ اُنا تے راضی ہو گیا جنہاں نے درخت نیچے بیٹھ کر یہ بیعت کی تھی ہے اللہ ہوں اکبر اِذْ يُبَاهِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَنْزَلَسَكِينَةَ لَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْخَنْ گَرِيبَةً حضرات میں یوں دسونا اوہ درخت تے تھلے بین والے درخت تے نیچے بیٹھ کے بیعت گن والے کون سن ہوتے میرے پیغمبر دے صحابہ سن سبحان اللہ اوہ نادیم در ابو بکر بھی سن اوہ نادیم در سیدنا جناب عمر بھی سن حضرت علی بھی سن میرے پیغمبر دے چودہ سو صحابہ سن جڑے درخت تے تھلے بیعت گن والے اللہ تعالیٰ نے اعلام کر جھڑی ہے اے میرا پیغمبر میں انا سارے ہاں تے راضی ہو گیا اللہ ہو اکبر اللہ حضرات میں باتیں گرنی جانا ماں اور کی وجہے جس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا دا اعلام جیتا ہے اللہ ہو اکبر ذرا کالتے توجہ کرنا آخر وجہ کی بڑی ہے تیرا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے اور اپنی رضا مندی دا اعلام گر دیتا ہے آخرے دے پیچھے کوئی وجہ بھی دے بڑی بڑی نظرام دیئے اللہ ہو اکبر اللہ توجہ کرنا درا میری اٹھواتے پیرو مرشد امام کائنات جانا آدھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے سیدنا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا حرمایا عثمان جانا مکہ پاگندر جلا جا جرا حالات چیک کر کے آنا مکہ دے لوگ میں دی کیفیت رکھ دینے اللہ ہو اکبر میرا دل کر دے میں جا کے اللہ دا گاروے خاما اللہ ہو اکبر اور یار مکہ و مکہ جتے میرے پیغمبر دا پچپن گزریا ہے میرے پیغمبر دا لڑکپن گزریا ہے میرے پیغمبر دے جوانی دے ایام گزرے نے اللہ ہو اکبر اللہ میرے پیغمبر دے دل لمدر مکہ دا پیارے تانیتے میرے پیغمبر جدو مکہ چھٹ کے مدینے دی طرف جا رہے زن میرے آقا فرما دینے اے مکہ تینو چھٹ کے جانو دیلتے نہیں کردہ پر تیرے بشندیاں مجبوری بڑا کردی دائے اللہ اکبر بابا جی نے کمال ہی کردی دیے اور موڑ موڑ کے بیندے نہ لے ہن جونے کے ریاں اللہ نے چھک لیاں اے تو رزق دیاں تیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو ملوم ہے بات تک دیر دی جو کب سندھی ڈٹھی اللہ اکبر ہوئے چامدہ سی دل اے تھے پڑتا نمازاں میں اللہ دے سامنے کردہ اجاز نیازاں میں بار قوم نے جنگی تیری نیک خمیر دی جو کب سندھی ڈٹھی اللہ ہوا اکبر اللہ آج میرے پیغمبر مکہ دی یاد میں بڑا زدہ ہے تے میرے پیغمبر نے ساوانو دیار کر لیا ہے جدو مقام میں ہوتے پیاتے پہنچے نے اتروں مکہ دے بارے بڑیاں عجیب باتاں شروع ہو گئیاں کہ مکہ دے کافرانے تے جنگ دیاں تیاریاں کی دیاں لے میرے پیغمبر نے جناب عثمان نو گلے ہے عثمان گہ نے تے جا کر کے پتا کی تا ہے اللہ ہوا اکبر پتا کی تا ہے مکہ دے کافر کیاں لگے اوئے عثمان گال سن لے اگر توں چاہنے بیت اللہ دا تواف گراں تے تنوں چھوٹیے گر زکنائے چاہنے میں زمزم دا پانی پیماں تے بھی زکنے اللہ ہوا اکبر اللہ کھانے کعبہ دے سینویچ نماز پڑھنی چاہنے تے پڑھ سکنے لیکن تیرے پیغمبر نو اسے نہیں آن دینا تیرے معبوب نو اسی مکہ داخل نہیں آن دینا اللہ ہوا اکبر واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاما واہ عثمان میں تیری وفاداری تو قربان جاما اور یار وفاد کرنی ہوں تے انٹ گرج میں پیغمبر تے عثمان نے گی دیئے اللہ ہوا اکبر گناہ دا موقع مل جائے اپنے پیغمبر نو پول جانے ہاں اپنے پیغمبر نو پول جانے ہاں نا نا سونے ہاں اوٹے ثابت قدمی دا اظہار گرنا اینو ہی اصل وفاداری کیا جاند ہے اور اس دا ترس میں انو اور تینو ملے ہیں جناب عثمان دی زندگی چو ملے ہیں حضرات جتے یار دی یاری آ جائے بندہ کٹتے سکتے ہیں لیکن ایک قدم بھی آگے بڑھ نہیں سکتا موقع موجودے توانک کر سکتے نے نہیں کیتا موقع موجودے حضرات اوٹے رہ کے نمازہ پڑھ کے اپنے دل نو تسلیہ دے سکتے نے کوچھ نہیں کیتا اجازتہ منگی جانے میں اپنے پیغمبر نو لے کر گیا نہ جانا اللہ اکبر اللہ حضرات آئیے وفا سیکھنا چاہتے ہو دین دینا الوفاداری پیغمبر دے صحابہ تو سیکھئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درہا میری ارتوزان دے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دے درے باتاں جل رہیانے ایتا نبی پاک دے کو لاکھیں افواہ اڑا دیتی گئی ہے کہ تو آٹے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر بڑے پریشان ہوئے نبی پاک نے صحابہ نو کٹھیاں کیتا حرمایا میرے صحابہ اے خبرہ ملیانے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے آؤ نا ذرا میرے نال میرے ہاتھ دے موتی بیعت گر لونا او دو تک واپس نہیں جاما گے جدو تا قسمان تا کیساس نہیں لی لما گے جدو تا قسمان تا بدلا نہیں لی لما گے حضرات دا ہوں اکبر اللہ کائنات دے لوگو اے دیکھنا میرے پیغمبر دے صحابہ دی وفا کتنی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دا پیار کتن ہے سارے صحابہ نے میرے نبی پاک دے ہاتھ دے بیعت گر لیے موت دے بیعت گر لیے اور یا روکے ٹیمہ جاننا یار یاریاں جھڑ جان دینے رشتے دار رشتے داریاں جھڑ جان دینے پرا پرا بندیاں جھڑ جان دینے لیکن صحابہ دی وفات وار کرونا صحابہ نے موت پیت کر لیئے میرے پیغمبر دے ہاتھ دے زبحان اللہ اللہ خواہد بار اللہ میرے پیغمبر دے ہاتھ دے چودہ سو صحابہ نے عطر رکھیا ہے اللہ تعالیٰ نے کمالی گر جڑیئے فرمایا اے میرے پیغمبر تیرے ہاتھ دے چودہ سو صحابہ دے ہاتھ دے اور سن لے اے نا ساریاں رتاں دے اتے میں رب گائنات دا ہاتھ دے سبحان اللہ اللہ خواہد بار اللہ میں قربان جان عظمتہ مل دی آنے تے وفا کرن نال عظمتہ مل دی آنے تے ثابت قدمی دا مظاہرہ کرن نال جڑے پیران دے کچھے ہون وہ کدے منظراتے نہیں پہنچیا کر دے جڑے موقع ملندے چوری کر جان وہ عظمتہ نہیں پاسکتے اللہ خواہد بار اللہ آجائے اگر عظمتہ چانیاں اونج وفا کریے جو میں پیغمبر دے صحابہ نے وفا کی دیئے اللہ خواہد بار اللہ توجہ کرنا درہ گوھر کر دے جانا میں مختصر وقت دے ہمدر اپنے پیغمبر دے دورے داماد سیدنا جناب عثمان غنی کہتے ہونا رضی اللہ خود تعالیٰ نے کیوں نہ میں محبت دلونا دا تذکرہ کر دا جانا وہ یار جان دے ہو کون عثمانے پیتے ہو عثمانے رب کعپا دی قسمے جس عثمانے زمانے چاہلی جب تے اندر بھی قد بدکاری دہتے کاب نے کیتا اے او میرے پیغمبر دا داماد عثمانے حضرات جن نے دو ہجرتان کی دیا نے پہلے ہجرت کیتی ہے ہبشے دی پھر ہجرت کیتی ہے مدینے دی اللہ خود اکبر اے کون عثمانے جن نے واقع مالون تے باوجود بھی کدے کسے تے ظلم نہیں کیتا کدے کسے تے زیادتی نہیں کیتی حضرات انہوں عثمانہ کھیا جاندہ ہے اے جن میرے پیغمبر دا دورا داماد اللہ خود اکبر اللہ بلکہ میں تے تھو تک پڑی ہے یادوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیانوں مبوس کیتا ہے کموں بے شک لکھتے چوبیس ہزار انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمائے نے کوئی نبی ایسا نہیں جنے نبی نے کسے ایک پندے تے نکاح بیچ اپنیاں دو بیٹیاں دیتیاں اللہ دے پیغمبر نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں اپنیاں اسمان تے نکاح بیچتیاں اللہ خود اکبر اللہ میرے نبی پاک نے محبت دائزار کیتا ہے جناب عثمان نال پیار تا اظہار کیتا ہے جناب عثمان دنال اللہ خود اکبر سیئل بخاری اندر رویہ تاندیئے میرے اٹھوارے پیرو برشل امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک جنگے بدرتے جان لگے نا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو تیار کی دائے کہ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان گال زونہ میری بیٹی رکیہ دی طبیعت بڑی خراب ہے تو جنگتے نہیں جانا بلکہ تو میری بیٹی دی خدمت گرنی ہے تو اپنی زوجہ محترمہ دا خیال رکھنا ہے میرے نبی پاک نے سیدنا جناب زیادیوں بھی ڈیوٹیاں لگا دی دیا اللہ خود اکبر سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بڑیاں عجیب تے پریشانی دے عالم اندر نے اللہ خود اکبر بلاخر اللہ دا فیصلہ آگیا ہے سیدہ رکیہ وہ دو جاندیاں نے اللہ خود اکبر اللہ یا دو نبی پاک جنگ تو واپس آئے نے اللہ خود اکبر میرے آقا نے بیکیا کیے حضرت عثمان بڑے کمگین تے بڑے پریشانے اکھاں میں چوں ہنجو جاری نے میرے آقا فرما دے نے عثمان یار کیوں پریشان نظر آندہ پہ ہیں کیوں دکھی تے کمخار نظر آندہ پہ ہیں کیوں میں نو کمگین نظر آ رہے ہیں میرا پیارا عثمان اللہ خود اکبر حضرت عثمان فرما دے نے مابوبہ سونیاں پہلے میں مدینہ دے بزارانچ چلیا کردہ لوگ میں نو دماتے رسول کیا کے بکاردے اللہ خود اکبر آج تو آٹی بیٹی دی وفات ہو گئی ہے مابوبہ آج تو بات دے لو کہ میں نو عثمان ہی گینگے کوئی دماتے رسول نہیں کرے گا اللہ خود اکبر اللہ اور یار لوگ آمدے نے جنتی تھی سکھی انداجہ سکھی اللہ خود اکبر ایک تینوں دکھاوے تھے دوسری کوئی عدے پچھے نہیں دیا گردہ میرے پیغمبر نے دو بیٹیاں عثمان دے نکان دردے کے بعد دسیئے اللہ خود اکبر کہ عثمان دے اللہ دا پیغمبر بھی راضی ہے تے رب بھی راضی ہے سبحان اللہ اللہ خود اکبر میرے آقا فرما دے نے عثمان پریشان نہیں ہونا میں اپنی بیٹی امو کلسون دا نکا تیرے ہلگر دینا اللہ خود اکبر اللہ اے میں تے عظمتہ نہیں مل گئیا اے میں تے شانہ نہیں مل گئیا اللہ خود اکبر اللہ میری اٹواڑے پیرو مرشل امام گائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا درہ غور کر دے جانا میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ تبوک واسطے فاندہ اعلان کیتا ہے حضرت جناب عثمان ہزار دن آر لے آنتا ہے میرے نبی پاک دی گود ویچ لیا کے رکھ دیتا ہے میرے نبی پاک دے سامنے لیا کے پیش کر دیتا ہے جناب عثمان نے اللہ خود اکبر میرے نبی پاک نالے دینارہ نو پلٹ پلٹ گرن ڈینے نالے نبی پاک فرمانتے ہیں ماں ذرہ عثمان ماں ملہ بادل یوم ماں ذرہ عثمان ماں ملہ بادل یوم عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ میرے آقا فرمانتے ہیں عثمان تے نو کوئی عمل بھی تکلیف نہیں دے سکدا کوئی عمل بھی تیرا نقصام نہیں کر سکدا یعنی عثمان تو کوئی عمل بھی نہ کریں عثمان تو پھر بھی جنتی ہیں عثمان تو پھر بھی جنتی ہیں اے میں تے پران نہیں گیریا لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِئِ اُنَكَا تَحْتَ الشَّجَرَا فَعَلِمَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَمْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَعَصَابَهُمْ فَتْغَلْ قَرِبَارِ اللَّهُ اَكْبَرُ سَرِكَارِ جَيْنَ غُسَلْ مَيْنَا تَوَافِ قَرْسَانْ سونے دِنال جیساں وِکْو پیارے دے دل دے اندر کینا درد مصطفیٰ دا رتبہ ہے رب ودایا عثمان باغ یادا عرشِ بریتِ چرچا سکینہ دے بادشادا رتبہ ہے رب ودایا عثمان باغ یادا اللہ اَكْبَارِ اللَّهُ اَكْبَارِ اللَّهُ توجہ کرنا درہ غور کر دے جانا میرے یاد تُسان دے پیرو برشد امامِ کائنات جانا آبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک ایک دن صحابہ دے وچ بیٹھے نے نبی پاک فرماتے نے نبی پاک فتنیاں دا تذکرہ فرما رہنے میرے آقا فرما دے نے قیامتیں قریب بڑے بڑے فتنیں آنگیں بڑیاں بڑیاں عظمیں جانگیاں میری امتیں لوگاں دے اللہ اَكْبَارِ اللَّهُ اَكْبَارِ اللَّهُ میرے آقا فرما دے نے اگر تُسی اُس دور اندر قائد تلاش کرنا چاہو کوئی اپنا رہنما تلاش کرنا چاہو میرے نبی پاک نے پیارے عثمان والی شعرہ گیتا ہے فرمایا اے جڑا میری امت دا امینے اے نو تُسی لازم پکڑ لینے اے دنال تُسی پیار کرنے کیونکہ فتنیاں تو محفوظ رہ جائے گا اللہ اَكْبَارِ اللَّهُ یار کےڑے کےڑے موقع تھے میرے نبی پاک نے عثمان علم پیار دائزہار نہیں گیتا میرے نبی پاک نے عثمان علم محبت دائزہار نہیں گیتا اللہ اَكْبَارِ اللَّهُ تَوَجْوْا گَرْنَا دْرَا غَوْرْ گَرْنَا میرے ہوتوار دے پیرو برشد امامِ گائنات جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرتِ ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی نے فرمادے نے ایک دن اللہ دے پیغمبر ایک باغ اندر داخل ہوئے نبی پاک دے ہاتھ وے تے کچھڑی اے نا نبی پاک انہوں پانی ویجتے مٹی ویج مار رہنے اچانک ایک بندے نے اجازتہ مگیاں میرے آقا فرمادے نے افتح لہُ الْبَابِ وَبَشِّرُ حُبِ الْجَنَّةِ میرے آقا فرمادے نے اے ابو موسیٰ دروازہ بھی کھول دے اور جنتیاں بشارتاں بھی دے دے اللہ تعالی حضرت فرمادے نے میں دروازہ کھولے تے نبی پاک دا یارِ غار ابو بکر نبی پاک دا پیارا صاحبی ابو بکر آیا ہے دروازہ میں کھولیا ہے تے جنتیاں بشارتاں دے دیتیاں سبحان اللہ اللہ خو اکبر نبی پاک نالکف تو شنید ہوئی تھوڑی دیر تو بعد دوبارہ دروازہ کھٹ گیا ہے میرے آقا فرمادے نے افتح لہُ الْبَابِ وَبَشِّرُ حُبِ الْجَنَّةِ دروازہ بھی کھول دے جنتیاں بشارتاں بھی دے دے اے کونہ ہے اے نبی پاک دا یار عمرہ ہے رضی اللہ تعالی نے جنتیاں بشارتاں دے دیتیاں گئیاں تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹ گیا ہے میرے آقا فرمادے نے افتح لہُ الْبَابِ وَبَشِّرُ حُبِ الْجَنَّةِ اَلَا بَلْوَا تُسِبُهُ اے میرا پیارا صاحبی دروازہ بھی کھول دے اور جنتیاں بشارتاں بھی دے دے اور دس دے کے تو آڑے تے ازمیشاں بڑیاں آنگیاں تو آڑے تے پریشانیاں بڑیاں آنگیاں تو آڑے تے دکھ اور گم بڑے آنگیاں اللہ ہو اکبر حضرت عثمان دا صبر دیکھنا آؤ صبر دا درس بھی لینہ جاندیو تے نبی پاک دے صحبہ تو لیلو اللہ ہو اکبر حضرت عثمان نے پتا کی جملہ بولے ہے زبان دے بھی جو اللہ المستان اللہ المستان فرمایا او صالم دے اندر اللہ میری مدد گھرے گا اللہ مینوں کٹے بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا اللہ ہو اکبر اللہ او یار جام دین دموں کا بھی آیا ہے تے پیغمبر تے صحبہ نے گریز نہیں گیتا اللہ ہو اکبر اے میں تنی اللہ والا کہیں دا او صحبہ دیتیاں نے جانا لالے مال دیتے نے 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 تانہ رب نے بھی رت پے کمال دیتے نے اب شنو بیخ لاؤ زرہ بھی می دولےیا اب شنو بیخ لاؤ زرہ بھی می دولےیا اگ اتے لیٹ کے بھی حولی نیجے بولےیا کمیں سانوں کمیں سانوں حوصلے پی لال دیتے نی تانہ رب نے بھی رت پے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تانو رب نے دی روتے پہ کمال دیتے نے اللہ ہوا قرلا توجہ گر ندرا قرآن پاک لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون کا تحت الشجر فعالی ماما فی قلوبیہم فانزل سگینا تالیہم وعصابہن فتغن گریبا اللہ ہوا قبر کیوں نہ میں پیارے عثمان دے تقویدہ ذکر کردہ جانا آپ دی طہارت دا ذکر کردہ جانا میرے پیارے عثمان دی زندگی دا بتیرائے جبوں بھی کسے کپرستان دے کولوں گزریا کر دے حضرت عثمان کپردے قریب بیٹھ جایا کر دے اور زاروں زاروں لگ پھین دے عثمان دیاں کھاں بھی چوہیں جو جاری ہو جان دے پچھن والے پچھ دے امیر المؤمنین جناب عذاب پیچانی نم دا تذکرہ ہون دے جناب میشر دے میں دام دا تذکرہ ہون دے تُسی انہاں کا دے نہیں روئے تُسی کپردے قریب بیٹھ کے اوپوں انہاں رون دے ہو حضرت عثمان فرماتے نے اوئے لوگو میں اس وجہ توڑوں نمہ میں نو یاں تا جان دے ہار جگہ تے کوئی نہ کوئی بندے دا ساتھی ہوئے گا جدو بندے نے کپر ویچ جانا ہے بندے دا ساتھی کوئی نہیں ہونا اللہ خواب پر اے چیز یاد کر کے میں نو رونا جان دے اللہ خواب پر بات مختصر کر دیاں سیدنا جناب عثمان نے بارہ سال تے چھ مئنے حکومتہ کی دیاں خلافت کی دیئے جڑے پہلے چھ سال نے ہوتے بڑی محبت دے گدرے نے اور بڑے پیارے ڈسپلم دے مطابق گدرے دیکھن جڑے آخری ایام نے آخری چھ سال نے بڑیاں بڑیاں عزمیشہ آیاں بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آیاں اللہ خواب پر اللہ جس طرح میرے پیغمبر نے بھی بیان فرمایا ہے عثمان پیارے تیری زندگی بے چھ بڑے دو کھانے نے تو چاہ تو منصب خلافت فائز ہوئیں گا بڑے پڑے لوگ تینوں مجبور گھرنگے کہ خلافت تو دست بردار ہو جا لیکن میرے پیارے عثمان تو اے جناب خلافت تو نہیں اترنا تو اے جڑا جبا پہنے خلافت والا خلط پہنے انہوں اتارنا نہیں اللہ خواب پر حتیٰ کہ تیروں شہید کر دیتا جائے حتیٰ کہ تیری ملاقات میرے نل ہو جائے اللہ خواب پر اللہ میں قربان جاماں پھر عثمان نے بھی وفاہ کرم دا حق کی ادا کر دیتا ہے اللہ خواب پر اللہ میں دو دک بڑے ہیں حضرت جناب عثمان ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے عزیز بائیو درا غلط توجہ نہ سنوالی ہے اللہ خواب پر بڑے بڑے مظلوم نے کائنات مدر میں ماننا سارے ہاں دی مظلومیت نو ہو کوئی بڑا مظلوم بھی غون ہے میرے پیارے عثمان تو ود گے میرے پیغمبر دے دور دماغ تو ود گے اللہ خواب پر اور جنہوں امام مظلوم کیا جاند ہے اور جنہوں مظلوم مدینہ کیا جاند ہے اللہ خواب پر میرے پیارے عثمان اینڈ کر کے ممبر دے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک باغی تے بلوائی اٹھ کر کے گین لگا عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا جاندے عثمان اسی تیرا آواز نہیں سننا جاندے اللہ خواب پر اللہ اتنوں ایک اور بد بخت اٹھیا ایک کے بڑ کے پیارے عثمان نے جڑا عصا اپنے ہاتھ اندر بکڑیا ہے انہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرات کی طرح میرے پیغمبر بھی ٹیک لگایا گردے ابو بکر و عمر ٹیک لگایا گردے ایک بد بخت اٹھیا ہے انہیں پھڑ کے اصاں توڑ کے زمین تے سوٹ دیتا ہے اللہ خواب پر بے لاخر میرے پیغمبر دیتا مادنوں جناب عثمان نوں ممبر تو اتاریا گیا ہے حضرت جناب عثمان نوں گرد اندر بند گرد دیتا گیا ہے اور گردہ محاصرہ کر لیا گیا ہے اللہ خواب پر کون کہیں گے صحابہ آتی ہے لے بے لگا دنڈر لڑائیاں سن میں اس بات اشکال بھی دور کرنا جانا ماں میں آتے تھو تک پڑیا ہے حسنین کریمین میرے پیغمبر دے نواسے انہوں بھی زخم آئے نے جناب عثمان دا تفاق گردیاں گردیاں حضرت علی انکر کے جناب عثمان واسطے پانی لے گیا رہے ہیں ایک بدبخت بھاگی نے تلوار مار کے مشکیزہ پھار دیتا ہے پانی ڈول جاند ہے حسنین کریمین زخمی ہو جاندے نے دفاق گردیاں گردیاں اللہ خواب پر حضرت علی آئے نے اسلام دے ہو ایام نے جنا ایام دے اندر سارے صحابہ حج واسطے گہنے میرے پیارے عثمانوں نقصیر دا مرزے نہ حضرت عثمان حجتے نہیں جا سکے حضرت علی فرمان دے نے عثمان پیارے آ اسی سانو حکم جاری کرونا اسی دو گلنہ توڑے واسطے رکھنے ہیں یا آتے ہیں جنگ گرونا سواری تے سوار ہو جاؤ چلے جاؤ امیر معاویہ دے علاقے شام اندر توڑی جاندہ تحفظ ہو جائے گا اللہ خواب پر حضرت جناب علی فرمان دے ہیں اسی توڑا دفاق گرنے ہیں اسی لڑائیاں گرنے ہیں اسی ڈاٹیے کھڑے ہو جانے ہیں اللہ خواب پر حضرت عثمان فرماتے نے علی پیاریاں جتے میرے پیرن بردیاں تلیاں لگیاں نے میں عثمان ہوتے خون ریزی پسند نہیں کر دا میں خون پانا پسند نہیں کر دا ورمایا فر جاؤنا چلے جاؤ شام دے علاقے اندر چلو توڑی جاندہ تے تحفظ ہو جائے گا اللہ خواب پر جناب عثمان جناب جواب دیتا ہے رب کعبہ دی قسمیں ایتے محبت دے آلا پیمانے نال تعلق رکھ دے حضرت عثمان گین لگے علی پیاریاں جنہیں میں مدینے دیاں گلیاں تے نال ایتے محبت لڑائی پسند نہیں کر دا ایتے میں میں مدینے دیاں گلیاں دی جدائی بھی پسند نہیں کر دا کیونکہ میرے پیغمبر دا فرمانے جیڑا پندہ طاقت رکھ دے انہوں چاہی دے انہوں موت مدینے میں چاہے جیڑا مر سکے مدینے اندر انہوں موت بھی نبی پاک دے مدینے اندر آ جائے جیڑا پندہ مدینے پہ چفوت ہو گیا کل قیامت والے دے میں اللہ دا پیغمبر ہوتی سفارش کر دیاں گا اللہ خواہ پر اللہ بے قربان جانا عثمان نے کنی صاحبت قدمی دائزار گیتا ہے حضرت عثمان ایک دن خطبہ ارشاد فرمانے لگے کین دنے باغی ہو دوسری میرے تو کی جاندی ہو کیا توانوں نہیں پتا مسلمانہ دے کل پین واسطے پانی کوئی نہیں سی میں کل عثمان نے بیرے رومہ وقف کر دی تا مسلمانہ دے کل نماز پین واسطے جگہ دنگ ہو گئی میں عثمان نے مسجد نبی جی توسی واسطے جگہ لے دی تیے کیوں توسی میری جاندے دشمن بن گئی ہو کیوں توسی میرے خلاف سازشیاں بربا کر دی ہو کیا توسی نبی پاک دے کلوں نہیں سنیا کسے مسلمان دا خون دوسرے مسلمان واسطے جائز نہیں بلہ کہتے نصور دا دیمدر یا تے کسا سندر کوئی مسلمان کسے دوسرے نو قتل کر دے وے بتلے چا قتل گیتا جائے گا یا پھر کوئی اپنی جماعت چھٹ جاوے نو قتل کر دیتا جائے گا اسلام چھٹ جاوے قتل کر دیتا جائے گا یا پھر کوئی بدکاری گرے شادی شدہ بندہ نو قتل کر دیتا جائے گا فرمان لگے اوے باغیو نہ تے میں اپنا دین چھٹے آئے اوے باغیو نہ میں کسے مسلمان دا قتل گیتا ہے اوے باغیو نہ اسلام دے وچھ بدکاری گرناتے دور رہ گیا میں عثمان نے تے کلمہ پڑھن تو پہلانوی کدے بدکاری دا اتقاب نہیں گیتا پھر کیوں تسی میری جام دے دشمن بن گئے ہو اللہ خو اکبار اللہ پاسے نادائی کو مطالب ہے اسی دواردے کو خلافت و جناب تستبر تاری دا اعلان کروانا جانے آ حضرت عثمان فرماتے نے میں اپنے پیغمبر دی وسیعت مطابق جانتے دے سکنا ملکنے گم نہیں گر سکتا اللہ خو اکبر آخر وقت گزردہ گیا ہے حضرت عثمان نے روزہ رکھیا ہے سبحان اللہ روزہ رکھیا جناب عثمان نے میرے پیغمبر دی ملاقات ہوئی ہے نبی پاک فرماتے نے عثمان پیاریا پڑے دوکھ پرداش کر لینے تو اسلام دی خادر اللہ خو اکبر آجا تیری تے میری افتاری اللہ دی جنت بے جو ہوئے گی سبحان اللہ اللہ خو اکبر حضرت عثمان نے بجامہ منگوایا ہے اس واسطے کتے لڑائی تے اندر جائے نہ تے اٹھے ظلم دے وقت کتے ستر ننگا نہ ہو جائے بجامہ پہن لے آئے تے حضرت عثمان نے قرآن پڑھنا شروع گا دیتا ہے اللہ خو اکبر اور کیسے میرے پیغمبر دے صحابہ اور کسے دی شہادت دی گوائی جناب کو علاقے دا بڑا پیش کر دے کسے دی شہادت دی گوائی مسجد نمازی پیش کر دے کسے دی شہادت دی گوائی اوہ دے والدین پیش کر دے اوہے کسے دی شہادت دی گوائی ممبر پیش کر دے کسے دی شہادت دی گوائی مسلح پیش کر دے عثمان میں تیری عظمت و قربان جاناں تیری شہادت دی گوائی اللہ دا قرآن پیش کرے گا سبحان اللہ اللہ خو اکبر عثمان تیرے بانگو مظلوم ہور کوئی نہ چالی دینام دا پیاسا بخدوم ہور کوئی نہ جنہ شہید کی تا اوٹولہ ابن سبادہ رتبہ ہے رب ودایا عثمان با غیادا قال اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین از یباجئونک تحت الشجر فعالی ماما فی قلوبهم فانزل سگینت علیہم وعطابہم فتغا قریبا